رانس اب آپ مہرے معاشیات تو ہیں لیکن آپ کا ذرا political background بھی ہے میں چاہوں گا ذرا political آپ کی wisdom کی وجہ سے بھی تھوڑی سی اس پہ آپ روشنی ڈالیں ایک چیز کہ بھارت وہاں موجود ہے دوسری چیز ایک review corporation ایک لاس ہو رہا ہے جس میں بھارت جرمنی نیوزلینڈ امریکہ کے ساتھ فرانس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پھر ایشیا پیسیفک کی ایک رپورٹ آتی ہے جس میں عجیب سی باتیں رکھی ہوئی ہیں کہ چالیس سفارشات میں سے دو پر مکمل عمل درامت ہوا چار معاملات پر سفارشات پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی پچیس نکات سے جزوی اور نو سفارشات پر نمائیہ پیش رفت کی پاکستان نے دیکھیں یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ کا جو performance review ہے اس کی جو ایک technical چیز ہے کہ یہ جو review ہے یہ فیبریلی تک کی جو حکومت کی performance تھی تب تک کا review ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیبریلی کے بعد کافی زیادہ جو ہے وہ 27 action points پہ گورنمنٹ نے کام بھی کیا اور 15 areas کی اوپر legislation ہوئی جس کے اندر opposition نے تقریبا میں سمجھتا ہوں تیرہ نکات پہ تو complete consensus تھا اور حکومت کو support کیا تو یہ جو performance review ہے اس کا فیبریلی تک کا یہ تھا تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کوئی impact پڑے گا جو فی ایٹی ایف کا جو actual review کرنے جب ہو جائیں گے تو وہ کیونکہ review ایک wholesome ہوگا اور اب تک کہ جتنے بھی حکومت نے ایک تعمات لیے ہیں وہ اس کو include کرے گا تو یہ جو point ہے یہ final review نہیں ہے کہ وہ grey list میں ابھی بھی chances ہیں کہ پاکستان white list پہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مصبت رہنا چاہیے اور یہی امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے بیراند صاحب آپ کا اس پہ بھی view چاہوں گا جہاں پر ہم بات کر لیں کہیں پہ پاکستان کو کوئی business کے لیے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہو کہیں پہ پاکستان کو کوئی political کچھ mileage ملنے جا رہا ہو یہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی relief کی بات ہو ایک ایسی جگہ جہاں پر review کرنے کے لیے چند groups موجود ہوں وہاں پر ایک ملک ایسا موجود ہو جو خود terror financing اور money laundering کا گھڑ ہے تو کیا ہمیں سوالات نہیں اٹھانے چاہیے دیکھیں یہ جو groups ہوتے ہیں یہ purely technical ہوتے ہیں اور اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سیاست کا بہت زیادہ answer ہوتا ہے اور ملک بھی بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ agenda points ہوتے ہیں specifically جس کی اوپر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی improvement ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہاں اگر ہم local طور پر بات کریں تو اس پہ ہم اس کی اوپر سیاست کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ maneuvering ہوتی ہے اگر آپ انہوں نے جو points انہوں نے ہمیں دی ہیں جن کے اوپر improvement کی ضرورت ہے اگر ہم وہ حقیقتاً کر دیں تو اس کے اوپر اس forum کی اوپر میں نہیں سمجھتا کہ اتنی سیاست جو ہے وہ ممکن ہے لیکن ہمیں پھر بھی اپنا pressure جو ہے وہ رکھنا چاہیے ہے اور تاکہ اس چیز کے اگر کوئی chances بھی ہو تو یہ ممکن نہ ہو سکے کہ اندیا کوئی maneuvering کر سکے تو ہمیں میں سمجھتا ہوں offensive پہ ہی رہنا چاہیے یہ policy ٹھیک ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں inflation کی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں سر اس پہ تو بالکل کرنی ہے آج کے program میں خاص طور پر میں نے اسی پر بات کرنی ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی جائے گی تو کاروبار سکرتا جائے گا بالکل دیکھیں inflation جو ہے سپٹیمبر کے جو figures ہیں inflation 9.04% کی اوپر inflation آئی ہے پچھلے سال financial year 20 میں پاکستان میں 11% inflation تھی وہ بھی covid کے دوران میں جہاں commodity prices آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں crash کر گئیں چاہے وہ crude oil کی prices ہو petroleum prices ہو iron metal کی prices ہو تو اس دورانیے میں بھی ہماری inflation جو ہے وہ بڑی ایک high inflation رہی جبکہ اگر آپ اخوانستان کو دیکھیں وہاں 5% inflation تھی انڈیا میں 3% inflation تھی سرے لنکا 4% inflation تھی جو آپ کی regional economies ہیں جو آپ کی neighboring economies ہیں اور بہت سارے ممالک میں negative inflation رہی کووڈ کی اوپر اب جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کووڈ سے کچھ حد تک نکل رہے ہیں تو اب زیادہ تر جو ممالک ہیں انہوں نے جو incentives دیئے ہوئے وہ سب سے پہلے جو ہے construction industry اور infrastructure development کی طرف جاتے ہیں تو اب آگے جو ہے inflation بڑھنے کے chances ہیں کم ہونے کے نہیں ہیں اور ہم پہلے ہی ایک high inflation کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر اگر آپ آٹے کی اوپر بات کریں اور چینی پر بات کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ایک massive mis governance ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک ہی سال میں آپ پہلے export کرنے کی بات کرتے ہیں ان commodities کی اور پھر آپ ان کو import کرتے ہیں تو supply side پہ اور اسی طرح جو locust کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک inaction رہا پورا سال اور بعد میں پاک فوج کے مدد سے حکومت نے locust کو کسی حد تک control کیا لیکن یہ اقدامات slow تھے اور اس کا impact آپ کی agriculture output پہ آیا اور وہ آج آپ کو price increase کی صورت کی اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اسی طرح اگر آپ gdp کی جو world bank کی جو latest forecast ہے وہ پاکستان کے لیے 0.5% ہے جبکہ government کا دعویٰ ہے اس سال کے لیے وہ 2.1% growth کا ہے تو یہ بھی ایک اگر آپ regional comparison کریں تو انڈیا جو کہ minus 4% پہ بیٹھا تھا اس کی gdp کی forecast world bank 5.4% پہ کی ہے سرلنکہ 3.3% پہ ہے اخوانستان 2.5% پہ ہے بنگلہ دیش 1.6% میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ کا جو ہے جو current account deficit کی اوپر اس وقت تک تو pressure نہیں رہا اس کی corona ایک بڑی وجہ ہے آپ کی جو large scale manufacturing ہے وہ minus 10% پہ تھی پچھلے سال میں ابھی پچھلے یہ جو quarter گزرا ہے 5% year on year اس میں بہتری آئی ہے کیونکہ low waste تھی آپ کی پچھلے سال کے بنسبت تو تھوڑی سی اس میں مصبت نظر آئی ہے تو یہ جو آپ کا جب lsm آپ کی growth کی طرف جاتی ہے gdp آپ کی growth کی طرف جائے گی تو دوبارہ current account deficit میں پہ pressure آئے گا کیونکہ یہ جو current account کو انہوں نے manage کیا ہے اس کے اندر exports نہیں بڑی exports آپ کی 22 ڈالر پہ کھڑی تھی آپ کی جو چیز جو جو آپ نے imports کو control کر کے جو ہے اس کو manage کیا ہے اور imports پہ جیسے ہی industry اور آپ کی domestic economy growth کی طرف جائے گی تو imports کی اوپر definitely pressure پڑے گا پھر آپ کو remittances کی طرف سے میں نے جس طرح پہلے فرمایا کہ وہ آپ کو ایک positive remittances رہی 31% enhancement ہے پچھلے سال سے ابھی تک year on year basis پہ 2.3 billion dollar i think so لیکن اگر آپ export site کو ابھی بھی دیکھیں گے تو جو exports ہیں وہ آپ کی پچھلے سال سے 1% decrease ہوئی ہے یعنی کہ اگر پچھلے سال میں 5.5 billion کی exports تھی تو اس دفعہ 5.45 billion کی exports ہیں تو exports آپ کی increase نہیں ہوئی اس quarter میں year on year پہ تو یہ لیکن یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ جو روپی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ undervalued ہے اور یہ government کی policy ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے manage کرنا چاہے گی میں سمجھتا ہوں کہ روپی جو ہے وہ appreciate کیا جا سکتا ہے اور اگر جس طرح میں agree کرتا ہوں ایسی حساب سے آپ کا اس کے اوپر ایک مصبت impact آپ کے exports پہ بھی آئے گا آپ کی inflation کی اوپر بھی آئے گا کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی جس طرح فرمایا کہ inflation جو ہے وہ covid سناریوں میں تو اچھا رانے صاحب inflation کو control کرنا ایک ہمارے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے ہم دیکھنا ہے کہ government کے لیے تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے government کہہ رہی ہے کہ ان کے fix کردہ مقرر کردہ price پر نہیں مل رہی چیزیں اچھا ان کے بھی اگر مقرر کردہ price دیکھ لیں تو وہ بھی اتنے زیادہ high ہیں کہ عام عوام کی تو ویسے ہی چیخیں نکل رہی ہیں پھر جو اس وقت آپ کو مافیاز کے نام پہ جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ سر آٹا چینی دال سبزیاں یہ جو بنیادی کھانے بینے کی چیزیں ہیں گھی کی قیمتیں اور یہ بھی پچھلے ہفتے سے اب اس ہفتے میں one point two four percent ہفتے اگر ہر ہفتے دیکھیں تو weekly percentage ایک ایک فیصد سے زائد بڑھ رہی ہے دیکھیں food inflation جو اس وقت یہ تو ہم نے economy overall discuss کر لی سب سے بڑا جو مسئلہ آج پاکستان کا ہے وہ یہی ہے کہ غربت کی شرعہ ہے کہ جو عام پاکستانی ہے وہ تقریباً حفیظ پاشا صاحب نے estimate دیئے کہ forty two fifty percent پاکستانی آج غربت کی شرعہ سے نیچے آ گیا اور بیروزگاری بھی انہوں نے کہا تھا بیروزگاری بھی پڑی تھی زیزیں بڑھ رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ جو ڈالر ہے وہ تو روپی ڈی ویلیو ہو ہے forty fifty percent ہوا ہے لیکن جو medicines کی قیمت ہے وہ 300 percent increase ہوئی ہے تو یہاں government کے control کی بات آتی ہے انہوں نے کہا کہ tiger force کو میں کہوں گا کہ وہ price control کی اوپر آئیں تو یہ ایک مزاقہ خیز بیان ہے یہ کام تو ایسیز کا ہوتا ہے یا لوکل انتظامیہ کا ہوتا ہے اور یہاں اب دیکھیں اگر ابھی آج کوئی پیسے کمارا ہے تو وہ یا sugar mafia کمارا ہے یا pharmaceutical mafia ہے یا وہ یہ آٹا چینی کی اوپر ہے ان کو control کرنے کی ضرورت ہے ان وہ مشیری سے پیسے فرخ کمارا ہے temphone کی ضرورت ہے